اسلام علیکم میرا نام اہوی شراز ہے میں سینئر کلینیکل ڈائیٹیشن ہوں دپارٹمنٹ جنرل میڈیسن پیمس میں پچھلے سات آٹھ سال سے میں یہاں پر پریکٹس کر رہی ہوں اس کے علاوہ میرا اٹھارہ سال کا کلینیکل ایکسپیرینس ہے میری اسپیشیلیٹی جو فیلڈ میں ہے اس میں ہم اینیمیا کے پیشنٹ یعنی خون کی کمی کے مریضوں کو دیکھتے ہیں بلڈ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں ڈائیویٹیز کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو اور آل ہر طرح کے مریض دن میں خوراک کی کمی یا زیادتی کو ہمیں دیکھنا ہوتے ہیں بچوں سے مطالق ہمارے پاس بہت سے چھوٹے بچے آتے ہیں جن کا قد نہیں بڑھا ہوتا یا وزن بڑھنے میں ان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کریں جو آپ کے قد کے بڑھنے کے لیے یا وزن بڑھنے کے لیے فائدہ مند ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی ایج کا دھیان لگنا ہوتا ہے کہ کس ایج میں ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے کہ اس میں ہائٹ بڑھ بھی سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ ایک پیوبرٹی ایج ہوتی ہے یعنی کہ آپ کینشن امام اکمل ہو جاتی ہے جو ایج نوملی 18 سے 20 سال تک کی ایج کے تک اگر بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کا قد بڑھ سکے تو اس سے پہلے کہ ہمیں پاس بچہ آ جائے تو ایسی بہت ساری خوراک ہیں جن کو اگر ان کی روزانہ کی خوراک میں ہم شامل کریں تو ان کا قد بڑھنے میں فائدہ ہو سکتا ہے یا ان کا قد بڑھ سکتا ہے سب سے پہلے ان میں جو سب سے اہم خوراک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے خوراک میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کے استعمال بڑھانا ہے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو سکیں اور ہڈیاں بڑھنے میں ہمیں مدد ملے تو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء میں میندلی ہمارے پاس دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے انہیں حالی ہے ضروری نہیں کہ ہم ان کو دودھ پلائیں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو دودھ نہیں پسند آتا یا دودھ کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا یا وہ دودھ لیتے نہیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مائیں جو ہیں وہ دودھ میں ملکشیک بنا لیں دودھ میں سمیہ بنا لیں دودھ میں کسٹرڈ بنا لیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو دودھ سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ اپنے بچے کو دے سکتی ہیں فضانہ دو کپ دودھ لینا ضروری ہے اگر وہ دودھ نہیں لے سکتے تو دودھ کی جگہ دہی لے لیں دہی کا استعمال کر سکتے ہیں دہی ان کے لئے فائدہ مند ہے دہی میں آپ اس کو کوئی بھی پھل ڈال کے smootie دہی بنا دیں وہ بھی بچہ لے سکتا ہے اگر دہی بھی نہیں اس کو پسند دودھ کی سمالشات نہیں ہے تو آپ اس کا پنیر دے سکتے ہیں چیز چیل کسی بھی فارم میں دے دیں چیز جیسے آپ اس کو پاسٹا پر چیز لگا کے دے دیں cords آپ پہ چیز لگا کے دے دیں ڈبلو branded اوٹی پہ چیز لگا کے سینڈوچ میں چیز لگا کے دے دیں تو دن میں دو سے تین سلائسز اگر چیز کے لے لیتا ہے تو اس کا کیلشیم کا جو بھی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ صحت مند خوراک لے صحت مند خوراک اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے صحت مند خوراک سے مراد یہ ہے کہ اس کی روزانہ کے خوراک میں پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، گوشت کا استعمال، دودھ دہی کا استعمال اور اناچ اور اناچ سے بنیوی چیزوں کا استعمال روزانہ کے طور پر ہونا چاہیے ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پھل کھاتے ہی نہیں ہیں تو یہ بہت نقصان دے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ہماری خوراک کا جو گروہ ہے اس میں الگ الگ طلاقی غزائیت دی بھی ہے پھلوں میں الگ غزائیت ہے، سبزیوں میں الگ غزائیت ہے تو ہمیں اپنی خوراک میں ہر گروہ کو شامل کرنا چاہیے پھل ہمارے خوراک میں دو سے تین پھل روزانہ ہونے چاہیے تو جو پھل بچوں کو پسند ہے وہ آپ ان کو پھل کٹ کے دے سکتی ہیں یا پھلوں کا ملکشک بنا کے دے سکتی ہیں یا تازہ پھلوں کا جوس دینا چاہیے ڈبوں کے جوس کے بجائے تازہ پھلوں کے جوس ان کے لیے فائدہ مند ہے سبزیاں جو ہیں اگر وہ نہیں سبزیوں کا سالن کھاتے تو آپ ان کو سلات کے فارم میں سبزیاں کچھی سبزیاں دیں وہ فائدہ مند ہے پھر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر شامی کباب بنا رہے ہیں تو شامی کباب کے اندر آپ اس طرح سبزیاں آئیڈ کر دیں کہ بچوں کو پتا نہ چلے کہ سبزیاں اس میں آئیڈ ہو رہی ہیں آپ پلاو میں سبزیاں آئیڈ کر دیں آپ چائنیز میں سبزیاں ساتھ شامل کریں گاجر ہے بنگو بھی ہے تو بچے کھا لیں گے شوق شوق میں تو ان کی غزائیت جو کمی ہے وہ پوری غزائی کمی پوری ہو جائے گی اور ہمارا جو گول ہے یا ٹارگٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا گوشت استعمال روزانہ کے خوراک میں ہمارے ہونا چاہیے جیسے مرگی کا بکرے کا مچھلی کا بچوں کے لیے ہم بڑوں کا گوشت بھی منع نہیں کرتے تو بڑے کا گوشت اگر وہ لینا چاہتے ہیں بیف لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو تقریبا لڑکیوں کے لیے تقریبا دو بائے دو انچ کی دو بوٹیاں روزانہ ہونی چاہیے لڑکوں کے لیے چار بوٹیوں تک ہو سکتا ہے گوشت وہ بھی ان کی وزن بڑھانے کے لیے اور قد کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا جسے ہمیں پروٹین ریکارمنٹ زیادہ ہوتی ہے جب ہمارا گروہ سر ڈیولیپنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے پروٹین کو پروٹین انٹیکز زیادہ رکھنا ہوتا ہے دالیں ہم لے سکتے ہیں ریگولر بیسز پر لوبیا کا استعمال کر سکتے ہیں چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح دودھ دہی اور پانیر میں بھی پروٹینز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے روزانہ کے خوراک میں لینا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی خوراک میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گھی چکنائی کا استعمال یا تلیو چیزوں کا استعمال ہم کم کریں بند نہ کریں اور وزن بڑھانے کے لیے ہمیں تلیو چیزیں بڑھانی نہیں ہیں اگر ہم وزن بڑھانے کے لیے تلیو چیزیں بڑھائیں گے تو ان کے جسم میں چربی چکنائی بڑھے گی جو کہ آگے جا کے ان کی صحت کے لیے نقصان دے تو اس کی جگہ ہمیں صحت مند خوراک بڑھانی ہے یعنی سبزیوں کا پھلوں کا گوشت کا دودھ دہی کا دالوں کا اسی طرح اناج جیسے روٹی چاول کا استعمال بڑھائیں ان چیزوں کے بڑھانے سے انشاءاللہ ان کا قد بھی بڑھے گا اور وزن بھی بڑھے گا اور خوراک کو تقسیم کریں یعنی کہ آپ یہ نہ کریں کہ دن میں صرف ایک دفعہ کھلا رہے ہیں یا دو دفعہ کھلا رہے ہیں کوشش کریں کیونکہ بچوں کی بڑھنے کی عمر ہے وہ کھیل کوت کے آتے ہیں ان کو پھر بھوک لگ جاتی ہے تو دن میں دو سے تین دفعہ کھلانے کے بجائے چار سے پانچ دفعہ یا چھ دفعہ تھوڑی تھوڑی خوراک دیں ہر کچھ گھنٹے بعد پھر کھانے کو دیں اس سے انشاءاللہ ان کا وزن بھی بڑھے گا اور قد بڑھنے بھی ممازد ملے گی اور قد بڑھنے کے لیے جو خوراک میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اپنے دودھ والی چیزوں کا استعمال کرنا ہے پروٹین والی چیزیں جیسے گوشت کا استعمال دالوں کا استعمال وہ بڑھانا ہے جتنی اپنی خوراک کو صحت مند رکھیں وہ بچوں کے خوراک کو صحت مند رکھیں وہ فائدہ مند ہے باہر کی چیزوں کا استعمال کم بند نہ کریں بند نہیں ہو سکتا باہر کے کھانوں کا استعمال کیونکہ اب ہمارا ایک روٹین بن گیا ہے ہم باہر کے کھانے باہر کے چیزیں ہم بند نہیں کر سکتے کم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے یعنی جتنا ہم اس کو کم کر دیں یعنی روزانہ کے بجائے اگر ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کر لیں تو وہ بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جب وہ باہر کے کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو وہ صحت مند کھانا نہیں کھاتے تو اس لئے کوشش کریں کہ سارے گھر والے بیٹھ کے ایک جگہ کھانا کھائیں سب ملکے کھائیں سب صحت مند کھائیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی صحت مند کھائیں گے Thank you